یہ ایک question ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات سے مطالق کے عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ فلفل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ بندوں کے حقوق فلفل نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں کیا ہمیں بیلنس اختیار کرنا چاہیے اور یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیتی خدمت کریں تو اس کے بارے میں پھر یہ براہ راست کیوں نہیں اس بات کو بیان کیا جاتا اور انہوں نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اور مختلف آیات پڑھتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے اور اسی طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں کیا یہ سب کچھ کارامت ہو سکتے ہیں کہ ہم اگر بندوں کے حقوق ادا نہ کریں یہ ہمارے دین میں جو تعلیم دی گئی ہے میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا تھا پہلے سوال کے جواب میں کہ ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بنانا ہے پیوریفائی کرنا ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز یعنی اور بھی چیزوں میں پاکیزگی اختیار کرنی ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے اخلاق کی پاکیزگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے میں اخلاق کو ان کے عالی ترین مقام پر پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں اخلاق کی پاکیزگی اخلاق کیا ہے اخلاق نام ہے رشتوں کا حق ادا کرنے کا میرا ایک رشتہ میرے باپ کے ساتھ ہے ایک ماں کے ساتھ ہے ایک بیوی کے ساتھ ہے ایک دوستوں کے ساتھ ہے ایک معاشرے کے ساتھ ہے ایک قوم کے ساتھ ہے ایک ملک کے ساتھ ہے ایک پوری انسانیت کے ساتھ ہے انہی رشتوں کے جب آپ حقوق ادا کر دیتے ہیں تو اس سے ہی عالی اخلاق وجود میں آتے ہیں قرآن مجید نے ایک آیت میں جو اگر کبھی آپ نے غور سے سنا ہو تو ہر جمعے کے خطمے میں لازمان پڑھی جاتی ہے اخلاقیات کی بنیادوں کو ایک آیت میں سمیٹ کر بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں تین باتوں کی انصاف کرو بیوی سے بھی ماں سے بھی باپ سے بھی انصاف کرو گھر میں دوستوں میں ملک میں عدالت میں ہر جگہ انصاف کرو اور اس کو اتنے سٹریس سے بیان کیا ہے دوسری جگہ کہ انصاف کی بات کرو انصاف کی گواہی دینے والے بنو اگرچہ یہ گواہی تم کو اپنی ماں باپ کے خلاف اپنے رشتداروں کے خلاف اپنے عزہ اقربہ کے خلاف دینی پڑے انصاف کرو دوسری جگہ قومی سطح پر یہ کہا ہے ابھی ایک پروگرام مجھ سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کی خارجہ پولیسی کیا ہونی چاہیے میں نے کہا انصاف کی شہادت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مادہ میں انصاف کرو کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی بات کر ڈالو انصاف کرو یہی تقوی کا تقاضی ہے تو پہلی ہدایت فرمائی عدل انصاف فرمایا نہیں صرف انصاف نہیں اس سے آگے بڑھ کے احسان کروئی ہے اختیار کرو اپنی طرف سے دینے والے بنو صرف حق ادا کرنے والے نہیں کچھ آگے بڑھ کر احسان کروئی ہے اختیار کرو اور پھر وَعِتَعِذِ الْقُرْبَةِ اپنے عائزہ وَعَقْرْبَةِ اپنے مال میں شریک سمجھو اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے ان کا حق ادا کرو تو یہ تین باتیں مصبت باتیں فرمائی ہیں اس کے بعد آپ الٹ دیجئے تو تین منفی باتیں بھی کہیں ہیں یعنی اللہ ان تین باتوں کی ہدایت کرتا ہے وَيَنْحَا عَلِلْفَحْشَا روکتا کن چیزوں سے ہے فرمایا وہ بھی تین ہی باتوں سے روکتا ہوں میں اللہ تم کو بدکاری سے روکتا اس کے قریب جانے سے بھی روکتا اللہ تم کو الْعِسْم والبُنْکر اللہ تمہیں کسی کا حق مارنے سے روکتا والبغی اور اللہ تمہیں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنے سے روکتا یہ اخلاقیات ساری کی ساری تمام حقوق کی بنیاد یہی ہے تو میں نے ارز کیا ماں کا حق باپ کا حق معاشرے کا حق قوم کا حق انسانیت کا حق یہ سب اس میں بیان ہو گئے جتنے بھی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کہیں اللہ تعالی بھی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں وہ میرے اور آپ کے خالق ہیں سب سے بڑا رشتہ ان کے ساتھ ہے تو اس لیے ان کا بھی حق ادا کیجئے ان کا حق کیا ہے یہ کہ جو انہوں نے پانچ وقت مقرر کر دی ہیں پرستش کے لیے سر جھکا دیا جائے جو ایک مہینہ اطاعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اس میں اپنی ساری جبلتوں پر پابندی لگا لی جائے اور جب وہ بلاتے ہیں کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آؤ تمہیں یاد دلاؤں کہ تمہیں شیطان کے خلاف جنگ کرنی ہے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے چلا جائے جائے تو اللہ کے حق یہی ہے جس طرح ماں کا حق ہے باپ کا حق ہے یہ سب حق توازن کے ساتھ ادا ہونے چاہیے سب کے سب حق البتہ بندوں کے حق کے بارے میں ایک بات ہے جو بہت سنگین ہے وہ یہ کہ اللہ کے حق کے معاملے میں مجھ سے آپ سے کوئی کوتائی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے ہم کمرے میں جا کے معافی مانگ لیں ان کے پیغمبروں نے بشارتیں دی ہیں کہ روزہ رکھو گے معاف کر دوں گا جمعہ پڑھو گے معاف کر دوں گا عمرہ کرو گے معاف کر دوں گا اپنے حقوق کی معافی کے بارے میں تو جگہ جگہ انہوں نے گویا کمرے بنا دی ہیں کہ آؤ تو صحیح میں معاف کر دوں گا لیکن بندوں کا حق تو بندوں سے معاف کروانا پڑے گا اور بندے بڑے تھڑ دلے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرح رحیم و کریم نہیں ہیں تو اس لیے بندوں کے حق کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے کہ اسی دنیا میں معاف کرا لیجئے ورنہ قیامت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کو پکڑیں گے اور پکڑ کے اس بندے کے حوالے کر دیں گے کہ اپنا حق وصول کر لو اور دینے کے لیے آپ کے پاس نیکی کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور لینے کے لیے برائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے بندوں کے حقوق کا یہ پہلو بہت سنگین ہے تو میں سب سے محبت کے ساتھ اور بہت دردبندی سے ارز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے نماز میں کوتائی ہو گئی روزے میں کوتائی ہو گئی وہ بہت روز معاف کرتے رہتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ میں جب صبح کے وقت تم ہوتے ہو تو پہلے آسمان پر آیا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کوئی ہے معافی مانگنے والا لیکن بندوں کا کوئی حق وہ تنہا معاف نہیں کریں گے آپ نے کسی کے پلوٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ عمرہ کرنے چلے گئے ہیں تو پلوٹ تو دینا پڑے گا میں نہیں معاف ہوں آپ نے قوم کا سرمایہ لوٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہر روز حج فرمانے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو معاف کیجئے گا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ معاف پکڑے جائیں تو اس لیے جو بندوں کے حقوق ہیں ان کا یہ پہلو بہت سنگین ہے کہ اس میں آپ کو اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور بندوں سے صرف معافی نہیں مانگنی یہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت رشوت لے کر بہت بڑا گھر بنا لیا ہے بہت رات دن معافی مانگتا ہوں معافی ہو جائے گی میں نے کہا بھائی صاحب گھر جو ہے وہ خالی کر کے دینا پڑے گا پھر ہی معافی ہوگی اس کے بہر رکھے